اسلام علیکم توالکنگ افجن کار فینس کیا حال ہے سب بھائیوں گے امید ہے جی سب بھائی ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے لے جی لاسٹ پارٹ ہم نے جہاں پر چھوڑا تھا وہیں سے اگلا پارٹ سٹارٹ کریں گے پارٹ ٹو کے بعد پارٹ ٹری آپ کو وہیں سے اگلی جو نیکسٹ کلیکشن ہے کیسٹر کی وہ دکھاؤں گا کافی بھائیوں نے جب پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں کمنٹ میں مجھے موویز اور آلبمز میں بتائے کہ یہ ریکارڈ کریں یہ ریکارڈ کریں ان سب کو میں نے نوٹس کر لیا اور انہیں میں اپنے نوٹس میں لے رہا ہوں اور ٹائم ٹو ٹائم ساری ریکارڈنگ کر کے آپ کو ان کے ریویو کرواتا رہوں گا ساتھ ساتھ بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ میری جو ویڈیو ہونا اسے ضرور پورا واش کرنا آپ کے پورا واش کرنے سے میرا جو نا چینل کا ویڈیو پروگریس وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جلد از جلد اور پھر اس کے بعد میں یہ سارا کچھ نہ اپنے اسی چینل پر ویڈیو میں ریلیس کروں گا کانیلی آپ سب نے بس ساتھ دینا میرا میری ہر ویڈیو کو لازمی پورا واش کیا کریں میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناتا صرف دو سے تین منٹ کی یا چار منٹ کی بناوں بناتا ہوں جو ریویو کیا اور یہ جو موویز کے یا آلبمز کے پارٹس آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دس منٹ یا بارہ چودہ منٹ کی ہو جاتی ہے لیکن کوشش کروں گا کہ اسے بھی شارٹ دکھاؤں جلد از جلد کمپلیٹ کروں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی آپ کا اور اپنا بڑھتے ہیں آلبمز دکھاتا ہوں آپ کو کلیکشن آگے بڑھتے ہیں پارٹ ٹو ہم نے اس کیسٹ پینڈ کیا تھا پیار 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 پہ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں پارٹ تری کی طرف نیکسٹ موویز دکھاتے ہیں تو پہلی جو مووی ہے پارٹ تری میں ہمارے پاس آتی ہیں ویجی ہیر انچہ اور مرزا جٹ دو موویز کے گانے ہیں ماریا گولڈ کی پروڈکشن ہے جنکار اس میں کون سی ہے سپر کلاسک جنکار ڈالی گئی ہے اس کے اندر اس کی یہ سانگلسٹ آپ لوگ خود پڑھتے رہیے گا سانگلسٹ پہ آپ خود نظر ڈالی ہے کیونکہ میں سانگلسٹ پڑھنے جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ایسے تو بہت زیادہ ٹائم آپ کا ضائع ہوگا اور بورو جاؤ گے آپ لوگ تو سانگ جو ہے نا وہ آپ لوگ کو ریٹ کر لی جئے گا ایک ایک سانگ پہ میں فوکس کروں گا آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد ہمارے پاس جو مووی آتی ہے وہ ہے زندگی اور دل لگی دو موویز کے گانے ہیں مکمل گانے ہیں ماریا گولڈ کی پروڈکشن ہے الٹرا کلاسک جنکار کے اندر ہے زندگی مووی کے موسیقار ہیں ذلفکار علی دل لگی مووی کے موسیقار ہیں ذلفکار علی اور شاعر ہیں خواجہ پرویز دونوں موویز کا ہے ایک ہی بند نے میوزک دیا ٹیگ نمبر ہے چودہ سو تریپن چلے جی سونگ لسٹ ذرا دیکھیں اس کی ابھی میرا خود کا بھی ٹوٹل جو فوکس ہونا وہ موویز کی طرف ہی ہے انڈین پاکسانی سب موویز کی طرف ہی میں فوکس کر رہا ہوں کیونکہ موویز کے کلیکشن جلد جلد ہو جائے گی تو ہمیں آسانی رہے گی سب چیزوں کو کلیکٹ کرنے میں تو اس کے بعد جو ہمارے پاس کیسٹ ہے وہ ہے مجرہ ہی مجرہ ہاتھ ہولا رکھ دلدار والیہ نمبر ہے نائن ٹیگ نمبر ہے چھبیس اور چوبیس یہ اس کی سونگ لسٹ اس کے بعد ہمارے پاس جو موویز آتی ہے وہ ہے جی جبروت ملنگی آٹو جنکار اس ایم بی سٹیڈیو کے اندر ہے دوسری مووی ہے ہمارے پاس ہتکڑی پنجابی موویز ہیں دونوں اس ایم بی سٹیڈیو کی پروڈکشن ہے ٹیگ نمبر ہے چورانوے بارہ نوزار چار سو بارہ یہ اس کی سونگ لسٹ ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو کیس اٹھا رہی ہے وہ ہے جی گمہ دیاں سوکاتا اسا سینے نئی یار دے بچھوڑے وی رب بساڈی جان کڑ لے والیہ نمبر ہے تری ہیرا سٹیڈیو کی پروڈکشن ہے ٹیگ نمبر ہے چھبیس سو نو اچھا جی سونگ پڑھتے ہیں سونگ لیسٹ آپ لوگوں نے قدریٹ کرنی ہے ویڈیو کو روک کرنا پڑھ لیا کریں آپ کو آسانی ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے شادی منزور کا چند مکھنا ٹائٹل ہے وائٹل سونڈ والوں کی پروڈکشن ہے والیہ نمبر ہے فور ٹائگ نمبر ہے پنجابی میوزک خواجہ پرویز صاحب کے بری نظام میں اور دوسرے مووی ہے جی کوری منڈا رازی یہ بھی پنجابی مووی ہے اس کے میوزک ہے جی زولف کارلی لیرکس ہیں خواجہ پرویز ریکارڈسٹ ہے محمد صحیح صاحب یہ اس کی سونگ لسٹ ہے سونگ لسٹ پہ فاکس کرتا ہوں ذرا سائی ڈے پہ سونگ ہیں کوڑی منڈا رازی مووی کے سائی ڈے پہ بازار بند کرو مووی کے سونگ ہیں دو مووی کے سونگ ہیں پی ایم سی کی اندر اس کے پاس ہمارے پاس کیسٹ ہاتی ہے ایک نایاب کیسٹ جو کہیں پر بھی اویلیبل نہیں میں نے نہیں سنی کہیں پہ بھی علی فاللہ چمبے دبوٹی سلطان باہو اول حمد خدادہ میاں محمد بکش سلطان رائے کی آواز میں ای ایم آئی کی پروڈکشن ہے یہ میڈ ان پاکستان اس کا ٹیگ نمبر ہے دو ہزار ایٹین جائن دو ہزار نانوے سائی ڈے پہ علی فاللہ چمبے دبوٹی اور سائی ڈ بی پر اول حمد خدادہ تو یہ ایک نایاب چیز ہے سلطان رائے کی آواز میں اس کے بعد ہمارے پاس جو کہسٹ ہاتی ہے وہ ہے مجرہ ہی مجرہ میں گنگرو توڑ دیں والیو نمبر ہے پانچ پچیس سو ستارٹ اس کا ٹیگ نمبر ہے سیل پیک کیسٹ پڑا ہوا ہے یہ یہ اس کی سونگ لسٹ ہے یہ میرے چینل کا مسئلہ حل ہو جائے اس کے بعد ان آلبمز کی ایسی دھوم چاہوں گا میں اس یوٹیوب پر ایسی ایسی چیزیں یوٹیوب پر پھینکیں گے نا مجرہ ہی مجرہ سا کنڈی نیک کھولنی والیو نمبر سات چھبیس سو دس اس کا ٹیگ نمبر یہ اس کی سونگ لسٹ ایک بار بس میرا یہ جو چینل کا مسئلہ چل رہا ہے نا یہ حل ہو جائے نا آپ لوگوں کے ویڈیو دیکھنے سے مسئلہ ہوگا تو کھولنی ویڈیو کو ضرور پورا واج کیا کریں ہر بندہ یار ستائیس ہزار سبسکرائبر یقین مانے ایک ویڈیو بھی پوری ایک بار دیکھ لینا تو دو دن میں مسئلہ حل ہو جانا میرا دو دن مجھے روز روز آپ کو کہنا نہیں پڑے گا ابھی کوئی آلبم ڈال دونا تو پچیس چھبیس ہزار سبسکرائبر ایسے منٹوں میں آ جائے گا پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھتے حالانکہ آپ کیلئے بنا رہا ہوتا ہوں ہیٹ ہی ہیٹ اکرم راہی نسیمبو کا آلبم نمبر ایک سو نو نیکسٹ آلبم ہمارے پاس اندازیاں والیم فور نزاکتالی ٹیگ نمبر ایک سو اکانویں دنیا بنانے والے دنیا میں آکے تو دیکھ یہ گزل جو ہے نا علی حمزہ میرے بھائی ان کی بہت ہی فرمیشتی اس کو لے کر یہ جنگار میں میں نے انہیں بنا کر دی تھی اپنے چینل پر اب یہ اپلوڈ نہیں کی چینل کا مسئلہ حل ہوگا تو اسے میں ضرور اپنے چینل پر ڈالوں گا نیکسٹ آلبم والیم نمبر پانچ نزاکتالی یہ بھی نیکسٹ والیم ہمارے پاس آتا ہے مجرہ ہی مجرہ والیم نمبر اٹھائیس تیس سو دس ٹیگ نمبر ہے ہیرہ سٹیڈیو میں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے مراتب علی والیم بارہ سونک انٹرپائزز دیاں رب دی رحمتان دیاں کی میں انہوں مار دے ہو شاہر رحم صادق اور مراتب علی ایک ساتھ نیکسٹ آلپ ہمارے پاس ہے جی رحمت تیری یاد ویچ والی انمبر سنتالیس نسیبو لارد زفری کپال اچھا جو اس سے آگے ہمارے پاس آلپم ہاتا ہے گمہ دیاں سو گاتاں پارٹ ٹو نسیبو والی نمبر ہے چبیس ٹیگ نمبر ہے پچیس سو چھتیس لیں جی اس پارٹ کا یہی پر انٹ کرتا ہوں آگے پارٹ نمبر فور بناوں گا دس منٹ کی ویڈیو ہو چلی ہے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناوں گا آپ کو دس دس منٹ کے کلپ میں میں سارا ڈیٹا شو آف کرواؤں گا جتنا بھی یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے ابھی تک تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے ابھی تو یوں سمجھے کچھ بھی نہیں آپ کو دکھا ہے ابھی تو بہت زیادہ سارا ڈیٹا ہے کافی جو اور ٹوٹلی یہ سارا پاکسانی ڈیٹا ہے آپ کی کلیکشن ہر بھائی کی مجھے امید ہے کہ یہاں سے مل جائے گی اب ان کو میں پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے چینل پر اپلوڈ کروں گا آپ لوگ وہاں سے اسے دیکھتے رہے گا اور جس بھائی کی جو ڈیمانڈ جو ریکویسٹ ہو وہ مجھے بتاتے رہنا ہے اور میں وہاں سے اسے نکال کر ریلیس کرتا رہوں گا ریکارڈنگ کرتا رہوں گا تو آج بھی یہ پبلک ڈیمانڈ مجھے نظر آ رہے ہیں سامنے پڑے ہوئے ہیں نصیبوں کے آلبم ان کی بہت ڈیمانڈ ریکویسٹ آ رہی تھی تو انہیں میں نکالتا ہوں انہیں میں ریکارڈنگ ضرور کروں گا آپ لوگوں کے لیے بس آپ لوگوں نے انہیں ویڈیو ضرور باش کیا کرنی ویڈیو آپ کے باش کرنے سے میرا جو مسئلہ ہے نا چینل کا وہ حل ہوگا تو کرنی ویڈیو ضرور باش کریں آپ لوگوں سے میرا پرامیس ہے میرے چینل کا مسئلہ حل ہونے دے میں یہ سب کچھ آپ لوگوں پر نجابر کر دوں گا میں نے انہیں کوئی ساتھ لے کر نہیں کہیں جانا ہے نہ انہوں نے ساری عمر ایسے رہنا جتنی جلدی ریکارڈنگ ہو کہ آپ تک پہنچ جائے آپ کی چیز میرا بھی فائدہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ سیل آؤٹ کرنے سے تو میں رہا کہ ہر بندے سے بولوں کہ میں سیل کروں گا مجھے اتنی پیمنٹ بھیجیں میں پھر آپ کو ریکارڈنگیں دوں گا نہیں ایسا الفاظ میں نہیں بولوں گا نہیں ایسا کام میں کروں گا یہ جو کچھ ہے میں یوٹیوب پر آویلیبل کروں گا آپ لوگوں کے لئے فری آف کاسٹ بس آپ لوگ میری ویڈیو کو واش کیا کریں یار آپ لوگوں کے لئے کر رہا ہوں سارا کچھ سے یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں تو کرنی ویڈیو واش کیا کریں مجھے آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں چاہیے بس بس میں جو ویڈیو بنو آپ وہ واش کر دیا کریں باقی جس ٹائم چینل کا مسئلہ حل ہوگا میں سپیشلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ سب کا شکریہ دا کروں گا اور اس کے بعد میں ریگولر ورک اپنا کام شروع کر دوں گا پھر اس کے بعد رویو وغیرہ کروانے سب بند سب بوریت والا کام آپ لوگوں کے لئے بند کر دوں گا بلکل ہی تو کرنے لیے آپ لوگوں نے نا ضرور واش کینی ہے ہر ویڈیو ہر ویڈیو کو ضرور آپ نے ویو دینے شکریہ جو جو بھائی پوری ویڈیو واش کرے وہ میری باتوں کے انڈ میں ضرور جواب دیں گے پتہ چل جائے گا کون کون پوری واش کر رہا ہے دیکھتے ہیں جی کون کون بھائی واش کرے گا ویڈیو کو اوکے جی اللہ حافظ کیا لکھئے گا سب بھائی